موسیقی السلام علیکم جنرل نیوز ایش ٹی میں خوشحام دید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بلیٹن پر سابق ایم پی اے سید احمد مجتبہ گلانی نے فلسفہ موت اور حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکنا ہے انہوں نے کہا کہ ملک ظہور مہے ایک آلہ شخصیت کے مالک تھے وہ رحم دل اور خدا ترس انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں آلہ مقام اطاف فرمائے اور ان کے لوہہ کی ان کو سبر جمیل اطاف فرمائے اس موقع پر ایم پی اے سید علی حیدر گلانی ملک محمود مہے ملک منصور مہے سابق ایم پی اے حاج شوقت بوسن حافظ اقبال خاکوانی ملک احسن مہے ساکب محمود مہے حاج لیاقت بوسن ملک ارشد مہے ملک اکرم مہے میاں جعوید آرائیں پروفیسر امجد ملک ملک عاشق علی شجرہ ملک مکی مہے ملک تقی مہے ملک فیاض پونو سید مظہر شاہ ملک عمر نگانہ حاجی قاسم بوسن اقبال شیخ خانہ اسامہ تاہل رزاق ملک انس مہے رانہ وحید مصطفی ملک زلفقار وینس ملک شراز بچہ ملک غلام عباس مہے ملک نیر مہے ملک زاہد کھوکر ملک عمر حانس ملک زیا سندیلہ ملک ساجد مہے مہر زفر نواز سیال کاری آمیر قادری ڈاکٹر حسن بچہ کاری کیسر بھٹی سید زفر عباس ملک عاصف وینس حاجی الطاف گراروال بوسن ملک اسحاق مہے شیخ آن یاسین اور دیگر موززین علاقہ نے شرکت کی حارون آباد شہر میں چور بزلی کا ٹرانس فارمر لے اڑے لوگ لائٹ کا انتظار کرتے رہے تفصیلات کے مطابق حارون آباد تھانہ سٹی پولیس کی حدود میں دھوبی گار ٹروڈ المدینہ کالونی نزوک ریسٹورنٹ کے قریب نامعلوم چور بزلی کا ٹرانس فارمر چوری کر کے فرار ہو گئے جس کے نتیجے میں المدینہ کالونی اور اسے ملک کا علاقہ بزلی سے محروم ہو گئے بزلی بند ہونے سے لوگ لائٹ کا انتظار کرتے رہے یہ تھانہ سٹی سے چند گز کے فاصلے پر ہوا اس سے پہلے بھی تھانہ سٹی کی حدود میں آئے روز چوری کی وارداتیں کر لے گئے جس سے لگتا ہے کہ ٹرانس فارمر چوری کرنا عام چوروں کا کام نہیں شہریوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس بابت فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے عوامی خدمت میرا مشن اور نوجوان نسل میری طاقت ہیں سیاست میں غریب اور سفید پوش طبقے کی مکمل حمایت حاصل ہے ذاتی مفادات کی خاطر عمران خان کو چھوڑنے والے لوٹوں کا عوام سخت اعتصاب کریں گے مرکزی رہنما تحریک انصاف حاجی چودی نائم الدین بڑائش نے اہل علاقہ اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی بجائے بھائی چارے کی سیاست کو فروغ دیا ہے ہر حالات میں تحریک انصاف اور عمران سان کے ساتھ کھڑا ہوں بڑائش گروپ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جلد مزید دو سو مستحق اور غریب خاندان کی بچیوں کی شادیاں کروائے گا حاصل پور اور جزمان کی عوام تبدیلی لانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں جماعت جس کو بھی ایم پی اے کا ٹکٹ دے گی وہ ہمارے ساتھ امیدوار ہوگا ہم نے کسی کو بھی امیدوار نہیں بنایا نہ ہی کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا عوام کی طاقت پر یقین ہے عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کریں گے اس موقع پر حاصل پور اور جزمان سے آئے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے چودی نئی مدین بڑا اچھ کی مکمل حمایت کرنے کا اعلان بھی کیا رحیم یار خان بستی نورے والی کی قریب سے گزرنے والی نہر آدم صحابہ مائنز میں گہرا شگاف پڑ گیا اطلاع پاتے ہی ریسکیو وارن وان ٹو ٹو کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کرین کی مدد سے شگاف کو پھر کر کے پانی پر قابو پایا اور قریبی کھیت میں موجود فصلوں کو زیرہ آب آنے سے اور مزید نقصان سے بچا لیا تھانہ دہلی گیٹ کے ایسے چورہ نزاکت نے اپنی ٹیم کے حملہ منشاعت فروشوں کا خلاف کاروائی کرتے ہوئے تین منشاعت فروش محمد احمد ساجد خان اور محمد اقبال کو گرفتار کر کے آٹھ کلو ہیرون برامت کے لی ایسیس پی آپریشن حسام بن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں محترمہ مریم نواز کے بہاول پرجرسے میں شرکت کے لیے ایم این اے زیب جعفر گجر کی قیادت میں رحیم یار خان سے بھی خواتین کارکنان پر مشتمل کافلہ روانہ ہوا جس میں ڈسٹرک صدر ویمن ونگ محترمہ نصیرین ریاض گجر بھی کافلے کے ہمراہ شامل تھیں کافلے میں سیکنو خواتین نے شرکت کر کے مریم نواز سے چاہت اور محبت کا اظہار کیا ماشاءاللہ جی لوگ ہمارے ورکرس ہمارے پارٹی ہیٹرز سب بہت زیادہ جوش میں مریم بھی بھی آ رہی ہیں یہاں پہ لوگوں کے دلوں پہ چھاپ ہیم یہ محبت ماشاءاللہ تو اب آپ دیکھیں گے آج بہت لودھاں آئی جی پنجاب کے ہدایت پر جعوید اسلام پولیس لائن میں جنرل پریٹ کا انقاد کیا گیا ڈی ایس پی کہہ روڑ پکا افصل خان نے سلامی کے بعد پریٹ ٹاموائی نہ کیا اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ چیک کیا پریٹ میں پولیس افسران اور ملازمان اینیڈ فورس ٹرافک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پی عبدالوف بابر کا کہنا تھا کہ جنرل پریٹ کا مقصد پولیس افسران کی جسمانی فٹنس اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے پولیس فورس مواشرے میں امن و امان کی ذمہ دار ہیں نظم الضبط اور پولیس افسران کو چاکو چاو بند رکھنے کے لیے ایسی سرگرمیاں چاری رکھی جائیں گی بہاولپور سے آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں ایف آئیے بہاولپور کی کاروائی سرکاری ملازم رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بہاولپور ایف آئیے سرکل آفیسر ایسی ایچو وکیل ہیڈ کانسٹیبل سہیل امتیاز نوید کمر ڈرائیور سرکل بہاولپور ایف آئیے اور سیول جج محمد جزا شیر کی سربراہی میں ریٹ کرتے ہوئے جاوید ایل ایس سبڈویین چنی گھوٹ کے خلاف چالیس ہزار رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ انسٹھ بٹا بائیس درش کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں سابق وفا کی وزیر بلیغو رحمان گورنر پنجاب بن گئی صدر پاکستان نے وزیر آزم کے ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت منظوری دے دی وزیر آزم پاکستان نے بلیغو رحمان کو گورنر پنجاب نامزد کیا اور کئی دن یہ معاملہ زیر بحث رہا بلاخر صدر پاکستان نے وزیر آزم کے ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت منظوری دے دی بہاول پر سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگی رہنما بلیغو رحمان گورنر پنجاب بن گئے ومن یونیورسٹی ملتان میں سمارٹ کلاس رومز کا افتتا طالبات ہائی فائی انٹرنیٹ کے ذریعے غیر ملکی یونیورسٹیوں کے لیکچر بھی لے سکیں گی ترجمان کا کہنا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ومن یونیورسٹی میں سمارٹ کلاس رومز کا پروجیکٹ مکمل کر لیا جس کے بعد ومن یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی پہلی یونیورسٹی بن گئی جہاں کی طالبات سمارٹ کلاس رومز کی وجہ سے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے جڑ سکیں گی سمارٹ کلاس رومز کا افتتا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عزمہ کوریشی نے کیا اس موقع پر پروجیکٹ کے سپروائزر محمد انجینئر محمد آزم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ایچ ای سی نے سمارٹ کلاس رومز کا پروجیکٹ ریکارڈ مدت میں پورا کیا ویمن یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہوگی جو اس ٹکنالوجی سے استفادہ کرے گی ویمن یونیورسٹی میں دو سمارٹ کلاس رومز بنائے گئے ایک متی تل کیمپس میں اور دوسرا کچھہری کیمپس میں بنایا گیا ہے ہر کلاس روم میں تیس جدید کمپیوٹر رکھے گئے ہیں جبکہ ایک بڑی الی جی بھی نسک کی گئی ہے جبکہ دونوں کلاس رومز ساؤنڈ پروف ہوں گے گزشتہ روز تھانا کینٹ کی حدود میں قتل ہونے والے نوجوان شیخ عبداللہ کے لوائکین نے نما شہر چوک کو بلوک کر کے شدید اتجاج کیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کرائم رپورٹر شاہد امین سے جی شاہد آگاہ کرے جی بالکل یہ معاملہ ہے تھانا کینٹ کی حدود کا دس روز پہلے تھانا کینٹ کی حدود میں شیخ عبداللہ نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا تھا شیخ عبداللہ کے گھر والوں نے آج نما شہر چوک کو بلوک کر کے اتجاج کیا پولیس کے خلاف نعرے بازی کی شیخ عبداللہ کے لوائکین کا کہنا ہے کہ پولیس ہماری داد رسی نہیں کر رہی کوئی سنوائی نہیں کر رہی اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم سی پی آ آفیس کے سامنے دھنہ دیں گے جی کہرون پکہ سے آپ کو شہریوں نے تھانہ سٹی کے خلاف لودھران روڈ پر اتجاج کیا کہرون پکہ شہر چوروں کی لپیٹ میں علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا شہریوں کا تھانہ سٹی کے خلاف اتجاج عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی شہریوں حافظ محمد صدیق منور حسین اور اللہ دیتا نے کہا دن دہارے چور ریلوے چوک سے پندرہ ہزار اور موبائل لے اڑے محلہ جلو والا سے غریب محنت کشکہ رکشہ چوری ہو گیا بنگلہ انہار سے رات گئے چار موٹر سائیکل چوری ہو گئے ریلوے چوک سے گزرشتہ روز گھر سے رکشہ چوری ہو گیا چوری اور دیگر جرائم کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے شہریوں نے مزید کہا دو دن کے اندر چھے وار داتیں ہو چکی ہیں پولیس حس پہ روایت شہریوں کو فنگر پرنٹس کے لولی پاپ دیئے ہوئے ہیں کسی بھی شہری کا ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا شہری ادم تحفظ کا شکار ہو رہی ہیں پولیس جانو مال اور املاک کو تحفظ فرام کرے شہری حلقوں نے ڈی پیو لوجان سے مقامی پولیس کی ناہلی کے بابت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ایسے چو سٹی فرحت عباس نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ مطالقہ چوروں کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جرائم پیشان آسر کے خلاف ٹی میں تشکیل دے رہے ہیں گورنر پنجاب میابلیگو رحمان کا لاہور روانگی سے قبل اپنی رہائشکہ پر اپنے حلقہ کے عوام پارٹی ورکرز اور سپورٹر سے ملاقات میابلیگو رحمان کی بطور گورنر پنجاب منظوری پر ڈاکٹر آنا تارک گرڈو بھائی فیاض احمد مسلم لیگ نون کے متحرک کارکنان ڈاکٹر آنا تارک گرڈو بھائی فیاض احمد اور دیگر عدداران موجود تھے آپ کو بہاول پر سے اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں گورنر پنجاب میابلیگو رحمان کا لاہور روانگی سے قبل اپنی رہائشکہ پر اپنے حلقہ کے عوام پارٹی ورکرز اور سپورٹر سے ملاقات ہوئی میابلیگو رحمان کی بطور گورنر پنجاب منظوری پر ڈاکٹر آنا تارک گرڈو بھائی فیاض احمد اور دیگر درجنوں عدداران نے مبارک بات پیش کی بلیگو رحمان نے عوام مسائل کے حل کے لیے سائلین اور حلقے کے مکینوں سے ان کے مسائل دریافت کیا اور حلقی یقین دہانی کرائی پاکستان مسلم لیگ نے ان کے متحرک کارکنان ڈاکٹر آنا تارک گرڈو بھائی فیاض احمد اور دیگر عدداران موجود تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے